الٹ پاکستان کے ناظرین کو اسلام علیکم تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شہیر سیالوی نے ڈبو کو واضح طور پر یہ چیلنج کر دیا ہے کہ اب ڈبو کی خیر نہیں کیونکہ ڈبو نے مسجد وزیر خان میں جا کے ڈانس کیا اور ایکٹر بھی نہ چاہے تو مسجد کے تقدوس کو پامال کیا اب شہیر سیالوی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ آٹھ مارچ کو شہیر سیالوی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم جلوس نکالیں گے میرا جسم میری مرضی اور ڈے پر انشاءاللہ تحرین جلوس نکالا جائے گا اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس جلسے میں تشریف لائیں اور میں آپ کو وہ شہیر سیالوی کی ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں بڑے انہوں نے جذبے کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ اس ڈبو کو چیلنج کیا ان حکومت کو بتا دیا ہے شہیر سیالوی نے کہ ختم نبوت پر اور اس میں ترمیم کرنے کا اور مسجدوں کے تقدوس کو پمال کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اپنی کومنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں دو دن پہلے جیل سے آیا ہوں میں مسجد وزیر خان کے باہر ناشنے والے اس فواد چودری ڈبو سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ پاکستان کو لبرل سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ یہ عوانی منڈیٹ دیکھ سکتے ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں دوستانے زبکار یہ بات یاد رکھئے گا آٹھ مارچ کو یہ یاد رکھنا جہاں جہاں یہ گندی اولادیں نکلیں گی ہم نے انہیں جواب دینا انشاءاللہ اس سے پہلے ہم نے ان بوٹ پانشی جو انگریز ہیں انگریزوں نے یہ بوٹ پانشی کو مسجد وزیر خان میں جواب دیا تھا اب آٹھ مارچ کو یہ میرا جسم میری مسجد کرنے والی ناجائے گولادے ماروی سیرمت کی ناجائے گولادے نکل نہ چاہ رہی ہے